بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دی پروفیشنل ٹیک امید ہے کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک افیکٹ کے بارے میں لنڈ کرنے جا رہے ہیں جو فلٹر کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم سلائیور افیکٹ بولتے ہیں اس کے ذریعے ہم کس طریقے سے اپنی لسٹ ایپ کو جنریٹ کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک ڈیمو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے ایمولیٹر کے اپ اوپن ہے سلائیور افیکٹ کی تو یہاں پہ پہلے جو ہے ہمارے پاس ایک ایمج آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی ایک سپینڈ ہائٹ ہے لیکن جیسے ہی ہم لسٹ کو اوپر کی طرف سکرول کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو ہمارا ایمج ہے وہ بھی ساتھ میں اینیمیٹڈ لی جو ہے وہ اوپر کی طرف موو کر رہا ہے اور جب ہم ایک سپیسفک دسٹنس تک پہنچ جائیں گے تو وہ ایک ایپ بار کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور اوپر جو ہے پین ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے ہی ہم نیچے کی طرف دوبارہ سے سکرول کریں گے تو وہ ایپ بار ختم ہو کے دوبارہ سے ایمج ہمارے پاس شو ہو جائے گا اور لسٹ جو ہے نیچے سے دوبارہ سے سکرول ہونی شروع ہو جائے گی تو یہ والا افیکٹ جو ہے ہم نے آج اپنی اپلیکیشن کے اندر اچیو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈرائیر بھی اچیو کرنا ہے کہ ڈرائیر کس طریقے سے ہم اپنے اپلیکیشن کے اندر بنا سکتے ہیں تو آئیے اس ایپ کو شروع کرتے ہیں میں نے ایک پرجیکٹ کر لیا ہے سلائیورز کے نام سے تو یہاں پہ یہ اس کی ریڈ می فائل اوپن ہوئی ہوئی ہے اگر ہم اس کی فائل اوپن کریں گے تو اس کے اندر ایک ڈیمی ایپ جو ہے پہلے سے کریٹیڈ ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایمولیٹر کے اوپر رانے کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ ایمولیٹر کے اوپر شو ہو جائے اور ہمیں دوبارہ سے ٹائم جو ہے وہاں پہ ویسٹ نہ کرنا پڑے انتظار نہ کرنا پڑے تو اس ایفیکٹ کو اچیو کرنے کا مقصد کیا ہے بہت ساری اپلیکیشن کے اندر ویب سائٹس کے اوپر یہ ایفیکٹ جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے کلائنٹس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا اپلیکیشن کی اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے کہ پہلے جو ہے اوپر ایک ایمج آئے یا ایمج ویور آئے اور نیچے جو ہے وہ سارے کونٹینٹ نیچے آ رہے ہوں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو اچیو کرنا یہ اس کو شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ ایمولیٹر چلیں رن ہو گیا یہ ہو جائے گا بھی تو لائیوری کے فولڈر کے اوپر ہم رائٹ کلک کریں گے اور وہاں پہ ایک نیو ڈارٹ فائل ایڈ کر لیں گے ہوم کے نام سے اب کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کوئی شنیس میں تو ہمارے پاس جو ہے یہ فائل کریئٹ ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک ویجڈ بنانا ہے سٹیٹ لیس ویجڈ ہم کریئٹ کریں گے سٹیٹ لیس ویجڈ جو ہے یہ اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ سٹیٹ لیس ویجڈ کیا ہوتے ہیں تو میری اسی فلیٹر سیریز کے اندر پلی لسٹ کے اندر یہ ویڈیو مجود ہے کہ سٹیٹ لیس اور سٹیٹ فل میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو سٹیٹ لیس ویجڈ کیا اس کا نام میں رکھوں گا ہوم ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد اس کے اندر ایک سکیفولڈ ریٹرن کروائیں گے سکیفولڈ اور ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ایرر جو ہے وہ اس بات کا آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے مٹیریل ڈاٹ ڈاٹ کی جو پیکج ہے وہ امپورٹ نہیں کیا تو اگر اس کے دو طریقے ہیں یا تو اوپر امپورٹ کر لیں یا پھر اس کو جو ہے یہ ہم ختم کریں گے جیسے یہ سکیفولڈ آ رہا ہے تو اس کے اوپر انٹر پیس کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پیکج امپورٹ ہو جائے گا تو یہ والا جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک ایپ بار لگانا ہے یہ گلتی سے ہو گیا تھا انٹر تو ایپ بار لگائیں گے یہاں پہ اور اس کے اندر جو ہے ہم ایک ایپ بار ہی ریٹرن کروائیں گے ایپ بار اور اس کے اندر ایک ٹائٹل سیٹ کر دیتے ہیں ٹائٹل اور ٹائٹل میں اس کا کہتا ہوں ٹیکسٹ ایک پاس کرتے ہیں اس کو اور ٹیکس کے اندر ہم لکھیں گے جی سلائیور ایفیکٹ ایپ سلائیور ایفیکٹ ایپ اور اس کے بعد اس کا بیگرونڈ کلر اگر آپ کرنا چاہیں تو بیگرونڈ کلر تو میں اس کا بیگرونڈ کلر جو ہے وہ پرپل لے لیتا ہوں پرپل پرپل اس کے لئے لے رہا ہوں کوئی بھی آپ شیئر لے لگتے ہیں پرپل اس کے لئے لے رہا ہوں پہلے والی ایپ جو ہے امبر کلر کے اندر بنی ہوئی تھی تو ہم ڈیفرنس تھوڑا سا کریں گے اس کے اندر تو یہ ہمارے پاس بن گئی ہوئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ہوم کلاس کو ہم نے اپنی مین فائل کے اندر کال کروانا ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ لکھوں گا ہوم ہوم ٹھیک ہے جی اس کے اوپر انٹر پریس کریں گے اس کا پیکج آٹومیٹکل ایمپورٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے کال کروا دی ہے ابھی ٹھیک ہے اس کا پیکج ایمپورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ہوتی لوڈ کروائیں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارے پاس کیا شو اپ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس پہلے شو اپ یہ ہو رہا تھا ابھی ہم نے اس کو ہوتی لوڈ کیا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ سے اس کو ہوتی لوڈ کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ویو شو ہوتا ہے تو یہ ویو جو ہے چینج ہو کے پرپل ایپ بار کے ساتھ آجے گا ہمارے پاس کے سلایور ایفیکٹ ایپ ٹھیک ہے یہ آگیا ہوئا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ ایفیکٹ جو ہے ہم نے پروڈیوز کروانا اس ایپ بار کے اندر تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک باڈی ڈیفائن کرتے ہیں باڈی اور باڈی کے اندر ہم ایک کونٹینر لے لیتے ہیں کونٹینر کونٹینر اور کونٹینر کے اندر جو ہے ہم ایک چائلڈ لیں گے اور چائلڈ جو ہے اسے ہم لیں گے کسٹم سکرول بیو کسٹم سکرول بیو کسٹم سکرول بیو کے ساتھ ہم بہت سارے کسٹم سکرول بیو کریٹ کر سکتے ہیں اس کی پہلی پروپٹی ہی سلائیورز ہے تو سلائیور ہم کریٹ کرتے ہیں تو سلائیور کے اندر سب سے پہلے ہم ایک کے اندر پاس کریں گے سلائیور ایپ بار سلائیور ایپ بار اور اور اس کے اندر جو ہے ٹائٹل آپ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ٹائٹل ہم نے اوپر سیٹ کیا ویسے ہی اس کے اندر کر سکتے ہیں ٹائٹل ٹیکسٹ بار اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سلائور ایفیکٹ سلائور ایفیکٹ ٹھیک ہے جی سلائور ایفیکٹ کا دیا اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کی ایک تو ہے ہمارے پاس ایکسپینڈیبل آ آ آ آ آ آ sorry Expandible Hide کو بعد میں دیکھتے ہیں expandable height چلیں دیکھ لیتے ہیں پہلے expandable height کا مطلب یہ ہے کہ وہ container کتنا ہماری سکرین کے پر picture جو ہے کتنی show ہوگی تو جیسے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس 300 pixels کی height کے ساتھ show ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک flexible space bar لوں گا اور اس کے اندر جو ہے ہم image pass کریں گے flexible space bar اور اس کے اندر اس کی property ہے background کی تو background کے اندر جو ہے اب یا تو internet سے image لے لیں یا پھر locally add کر لیتے ہیں تو ابھی میرے پاس internet available نہیں ہے تو میں یہاں پہ ایک locally add کر لیتا ہوں تو یہاں پہ right click کر کے ایک نئی directory add کریں گے assets کے نام سے assets اور ٹھیک ہے assets اب اس کو pubspec.yml کے اندر ہم نے assets کے طور پہ include کروانا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ assets جو comment ہوئے ہیں اس کو آپ نے hash سے لے کے end تک کر کے one space دے دنی ہے اس کے بعد نیچے والے کے بھی one space دے دنی ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے assets assets لکھ لیا اور اگلے والی ساری جو ہے ہم کاٹ دیں گے کیونکہ جتنی بھی ابجز ہوں گی وہ اس کے اندر آ جائیں گی تو pub get کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر کوئی image لگاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس download کوئی image پڑی ہو تو download کے اندر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس جو ہے یہ image پڑی ہو یہ download کے اندر یہ بھی پڑی ہو یہ ہے یہ بھی پڑی یہ دونوں میں سے کوئی بھی لکھاستے ہیں تو یہ میں copy کر کے کیا کروں گا اس کے assets کے اوپر right click کروں گا اور paste کر دوں گا یہ ٹھیک ہے نہیں تو یہ paste ہو گئی image آگئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا آہ image image.assets اور اس کے اندر میں لکھوں گا assets یہ پڑی ہے assets کے folder کے اندر اس کا نام کیا ہے آہ دیکھتے ہیں نام کیا ہے جی اس کا download.jpg تو یہاں پہ اس کا نام دے دیں گے download download.jpg جی ٹھیک ہے جی تو ابھی اس کو uh hot reload کرواتے ہیں کیا ہمارے پاس show off ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس جو ہے uh sliver effect آ گیا ہو ہے ابھی اس کی ہم نے تھوڑی بہت اور بھی کرنی ہے چیزیں set wet تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے purple color میں show نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں گے کیونکہ یہ primary switch یہاں پہ blue لگا ہے تو اس کو purple کر دیں گے purple تاکہ یہ ساری shade ایک ہی بنے ابھی اس کو دوبارہ سے refresh کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے purple ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے image آ گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں وہ image کیوں نہیں شامل ہوئی pub upgrade کرتے ہیں اس کو اور دوبارہ سے اس کو اچھا وہ sorry جب بھی ہم کوئی asset add کرتے ہیں تو ہمیں اس کو stop کر کے دوبارہ سے run کرنا پڑے گا تو image جو ہے وہاں پہ show off ہو جائے گی کیونکہ جب ہم pub specs dot yml کو upgrade کرتے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ سے rebuild require ہوتا ہے تو میں نے اس کو دوبارہ سے کیا ہے run تو یہ ابھی image جو ہے وہاں پہ show ہو جائے گی ابھی کیا کرنا ہے ہم نے یہ sliver app bar ہم نے کر لیا ہے ابھی ہم نیچے جو ہے list show کروانا جاتے تو ہم یہاں پہ use کریں گے sliver list کا ایک ہمارے پاس widget ہے sliver list اور اس کے اندر جو ہے ہم چیزیں جو ہیں دیکھیں گے بنائیں گے پاس کریں گے ابھی آپ کے سامنے تو delegate پاس کرنا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے sliver child delegate sliver child builder delegate یہ آگے ہے child builder delegate بھی لگاستے ہیں builder delegate کے اندر یہ ہے کہ ہماری list جو automatically تیار ہو جائے گی ہم وہاں پہ جیسے list view builder کے اندر تیار کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ دو چیزیں پاس کریں گے چونکہ یہ builder ہے تو ایک تو context پاس کریں گے اور دوسرا int index پاس کریں گے یہاں پہ اور اس کے اندر جو ہے ہم نے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے چونکہ return کروانی ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے return تو میں یہاں پہ card ایک return کروا رہا ہوں card اور card کے اندر جو ہے میں ایک child لے لیتا ہوں child اور child کے اندر جو ہے list tile لے لیتے ہیں جیسے ہم پہلے list view builder بناتے رہے میں ایسے ہی use کرنا ہے اس کو تو اس کے اندر جو ہے ہم ایک title لیتے ہیں title کے اندر میں پاس کروں گا ایک text اور text کے اندر جو ہے میں یہ لکھوں گا کہ جیسے i am title content title content لکھ دیا اس کو تھوڑا سا style اس کا bold کر دیتے ہیں تو styling اس کے اوپر apply کرنی ہے جیسے ہم پہلے کرتے ہیں text style textile اور اس کے اندر جو ہے ہم pass کریں گے weight font weight اور اس کو bold کر دیتے ہیں تو bold کر دیا اس کو اس کے بعد اس کا size set کر لیتے ہیں جیسے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ 16 font sizes کا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہ text pass کر دیا اس کے بعد سب title آپ pass کر سکتے ہیں subtitle اور subtitle کے اندر جو ہے text جیسے میں apply کرتا ہوں text اور اس کے اندر جو ہے میں pass کروں گا جیسے i am subtitle content subtitle content ٹھیک ہے جی یہ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے جیسے leading apply کرنا چاہتے ہیں تو circular avatar لگائیں گے یہاں پہ circular avatar اور اس کے اندر جو ہے ہم آہ child لیں گے child اور child جو ایک text ہوگا text اور اس کے اندر میں pass کروں گا آہ ڈالر sign index اور اس کا جو ٹھیک ہے اس کے اوپر styling اگر apply کرنی ہوئی تو ہم style لے لیتے ہیں پہلے سے text style اور textile لے لیا ہے آہ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا styling apply کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نیچے error آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ semicolon miss تھا اب اس کو جو ہے refresh کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا screen show off ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نیچے screen show off ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ picture جو ہے بالکل fit نہیں آ رہی وہاں پہ تو ہم نے اس کو بالکل fit کروانا ہے تو fit کروانے کے لیے ہم کیا کریں گے جہاں پہ یہ image pass ہوا ہے یہ والا تو اس کی ایک property ہوتی ہے fit جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو apply کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ہم لکھیں گے fit fit اور اس کے بعد box fit box fit dot cover تو ہم اس کے اوپر cover لگائیں گے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کس طریقے شو ہوتی ہے دیکھیں یہ بالکل جو ہے completely اس کے اوپر fit آ گئی ہوئی ہے اب جیسے ہی ہم اس کے اوپر scroll کریں گے تو یہ کیا ہو جے گا اوپر چلا جائے گا لیکن یہ والا جو اب بار ہے یہ دوسرا scaffold کا اب بار ہے لیکن جب ہم نیچے کرتے ہیں تو وہ picture جو ہے ویسے نیچے نہیں آ رہی جیسے اس app کے اندر آ رہی تھی دوسرے والی app کے اندر اس کو دیکھتے ہیں ذرا اچھا جیسے یہ نیچے آ رہی ہے لیکن وہاں پہ نیچے نہیں آ رہی اور دوسرا effect یہ ہے کہ اس کا ایپ بار جو ہے اوپر جا کے set ہو رہا ہے اس کا نہیں ہو رہا تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس ہے یہ card تو ٹھیک بن گئے ٹھیک ہے جی کوئی issue نہیں card کے اندر تو کوئی مذہب کے issue نہیں آیا اب کیا کرتے ہیں جی اب کرنا یہ ہے کہ ایک تو card کے background کے اوپر کوئی بھی مطلب کتنی نہیں آ رہی تو اس کو set کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے جو body کے اندر container لیا تھا اس کا ہم color set کریں گے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے color اور purple کی کوئی shade جو ہے اس کے اوپر apply کریں گے تو یہاں پہ لکھیں گے purple اور purple دیکھتے ہیں کتنے color پڑھیں ہمارے پاس تو purple جو ہے یہ purple accent پڑا ہوا ہے اس کو apply کر کے دیکھتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ مارے پاس کیا result جو ہیں show off ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ مارے پاس جو ہے وہ background کے اندر بڑے زبردست قسم کا آگیا ہے اور card جو ہے ملکل separate نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ ایک تو یہ اوپر والا app bar جو ہے جہاں پہ لکھا ہو ہے app bar effect یہ والا app bar ختم کر دیں کیونکہ یہ اس کیا فول جو ہے بغیر app bar کے ابھی run ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرتے ہیں تو یہ ختم کر دیا میں نے اور اس app bar کے اندر آپ کچھ property set کرتے ہیں یہ والا sliver app bar جو تھا اس کے اندر ہم لیتے ہیں ایک تو floating کا تاکہ وہ جو نیچے کریں تو وہ نیچے ہی scroll down ہو picture تو اس کے لئے ہم floating کی property use کرتے ہیں تو ابھی جو ہے جیسے یہ ہے تو میں جیسے ہی اس کو اوپر کرتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو نیچے کریں گے تو یہ ہمارے پاس image جو ہے ٹھیک ہے وہ float ہو گئی ہوئی ہے اب ہم نے چاہتے ہیں کہ یہ app bar جو ہے یہاں پہ آکے کیا ہو جائے pin ہو جائے تو ہم اس کے لئے ایک property ہے اس کی pin تو اس کو true کر دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ app bar جو ہے automatically وہاں پہ pin ہو جائے گا ابھی اس کو hot reload کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے یا نہیں ابھی یہ تھا اس کو میں اس کو اوپر scroll کر رہا ہوں تو یہ یہاں پہ جا کے دیکھیں وہ اوپر جو ہے pin ہو گیا ہوا ہے تو یہ بڑا زبردست effect جو ہے create ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ کام کر گیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ ایک icon آنا چاہیے اس کی trailing کے اندر card کی trailing لیں گے تو card یہ ہے card ہمارے پاس style کے اندر تو یہاں پہ ایک trailing کا option ہوتا ہے trailing کے اندر ہم ایک icon لگائیں گے icon اور icon کے اندر جو ہے ہم ایک icon pass کریں گے content کا جیسے کوئی بھی آپ icon لگا سکتے ہیں مطلب خوبصورت بنانا ہے اس کو card کو just practice کے لیے ہے کہ content کا کون سا ہے ہمارے پاس content ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھلا use کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہمارے پاس show ہو رہا ہے screen کے اوپر یا نہیں تو اس کو میں نے refresh کیا ہے تو یہ آگیا ہے اب اس کا size جو ہے تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں میں size اور size جو ہے کر لیتے ہیں 30 pixels کا اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ nominate ہوا یا نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا ہو گیا اب اس کا color بھی جو ہے purple کا دیتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ nominate ہو جائے تو icon کا color set کر دیتے ہیں purple purple ہی کر دیا میں نے اس کو اب دیکھتے ہیں کیسے یہ ہمارے پاس look دیتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس card تیار ہوگے بڑی بہترین قسم کے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ کہ یہاں پہ ہم نے ایک ڈرائیڈر ڈرائیر سوری apply کرنا ہے تو ڈرائیر کے لیے ہم کیا کریں گے جہاں پہ ہم نے body define کیے اس کے بالکل اوپر جو ہے ہم ایک ڈرائیر لیں گے ڈرائیر اور اس کے اندر جو ہے ایک ڈرائیر کا ڈرائیر جو ہے apply کریں گے جیسے ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ڈرائیر کا اوپر icon آ جائے گا یہ refresh کیا ہے آئیکن آ گیا ہے اور ان کو کھولیں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ ڈرائیر اوپن ہو لیکن ہم نے ابھی تک کوئی بھی اس کے اندر content نہیں کیا تو اس وجہ سے وہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے show up نہیں ہو رہی اس کو آپ left سے right slide بھی کریں گے screen کو تو تب بھی جو ہے یہ ڈرائیر show ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی جو ہے چیزیں set up کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا child ہے تو child کے اندر جو ہے ہم ایک list view لیں گے اکیلا list view builder نہیں لینا صرف list view لیں گے کیونکہ ہم اس کے اندر جو ہے list کے اندر items show up کروائیں گے وہاں پہ ہم نے children لینے اور children لینے ہے جی ہم نے widget type کے تو یہاں پہ ہم widget pass کریں گے widget اور اس کے بعد جو ہے ہم سب سے پہلے یہاں پہ لیں گے user account جو اوپر ڈرائر آ رہا تھا user account ڈرائر header تو ڈرائر header کے اندر ہم نے user account کی ساری information ڈالنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے account name ہے اس کے اندر ہم ایک text pass پاس کریں گے text اور یہاں پہ جیسے میں لکھتا ہوں professional tech professional tech اور نیچے email پاس کرتے ہیں text کے اندر ہی اور text کے اندر میں email لکھتا ہوں mr. user abdul rehman dot ar gmail dot com اس کے بعد میں کوئی photo لگانا چاہتا ہوں اپنے account کی تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کاما لگا کے اس کی ایک property ہے کرنٹ آہ سوری کرنٹ یوزر آہ پکچر account picture تو اس کے اندر میں کوئی image لگانا چاہتا ہوں جیسے آہ میرے پاس ابھی کوئی image نہیں تھی تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ہی کوئی copy کر کے در paste کر دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں download کے اندر کوئی پڑی ہوئی ہے یا نہیں downloads ٹھیک ہے یہ profile picture پڑی ہے اس کو لگا لیتے ہیں copy اور اس کو paste کرتے ہیں assets کے folder کے اندر آہ paste کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے account picture لگائیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ میں لکھوں گا image image ڈاٹ ایسٹ اور اس کے اندر جو ہے یہ image پاس کر دیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے assets slash profile ڈاٹ جی پی جی پروفائل ڈاٹ جی پی جی تو اس کو show upload کر کے show کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس جو ہے image show ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہاں پہ image show نہیں ہو رہی ٹھیک ہے image اس وجہ سے show نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے وہاں پہ یہ نہیں بتایا تھا کہ آہ سوری ہم نے اس کو جو ہے load نہیں کیا کروایا نہیں ابھی اس کو بند کر کے دوبارہ سے چلائیں گے تو یہ asset جو ہے وہاں پہ load ہو جائے گا تو میں اس کو دوبارہ سے بند کر کے دوبارہ سے چلاتا ہوں ٹھیک ہے اس کی fitting بھی کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کی property استعمال کریں گے ہم fit اور fit کے آگے جو ہے ہم لکھیں گے box fit dot cover box fit dot cover ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آ گئی اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس current account picture کے علاوہ بھی اور pictures ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو ہیں وہاں پہ show off ہو جائیں تو میں ان کو بھی show off کروانا چاہتا ہوں تم کیا کروں گا یہاں پہ ایک property ہے other account pictures تو اس کے اندر جو ہے ہم وہ account pictures ڈالیں گے ابھی میرے پاس pictures نہیں ہیں تو میں circular avatar ڈال رہا ہوں جیسے یہاں پہ میں لکھوں گا circular circular avatar اور اس کے اندر جو ہے ہم ایک background image پاس کر دیں گے background image اور background image کے اندر جو ہے image dot assets ہی کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم لکھیں گے assets slash profile dot jpg jpg اور یہ پہلی ہو گئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ error کس چیز کا ہے image cannot be assigned to the parameter type in provider ٹھیک ہے image provider کے اوپر وہ کہہ رہا کہ نہیں اس کو پاس کر سکتے ہیں جانے کوئی مسئلہ نہیں آہ کیونکہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے image تو ٹھیک ہے کوئی issue نہیں یہاں پہ ہم اس کی جگہ پہ چلے کوئی text pass کر دیتے ہیں تو child لیں گے یہاں پہ ایک اس کی جگہ پہ child اور child کے اندر جو ہیں text pass کر دیتا ہوں اے کا ٹھیک ہے مطلب کہ یہ ہماری image کے طور پہ وہاں پہ show کروانا ہے اور اس کا color جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں color background color اس کا background color میں کہتا ہوں کہ یہ purple کی اوپر جو ہے اب کیا shade اچھی لگے گی جیسے purple کی اوپر جو ہے light green کر لیتے ہیں green لکھتے ہیں یہاں پہ green کی کوئی shade accent green light green ٹھیک ہے جی light green نہیں accent green ٹھیک ہے لائٹ green کی shade جو ہے وہ اور طرح کی ہے یہاں پہ accent green green ٹھیک ہے جی green accent تھا سوری اس کے بعد اس کو ہم check کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ show ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو profile picture وہ بھی show ہو گیا ہے اور یہ والی جی دوسری ہے جو ہم نے circular avatar پاس کیا وہ بھی ہمارے پاس show ہو گیا ہوا ہے تو ابھی جو ہے ہم کیا کریں گے اسی کو ہم copy کریں گے circular avatar کو اور کمہ لگا کے نیچے paste کر دیں گے اور اس کے اندر جو ہے ہم بھی لکھ دیں گے اور اس کا color بھی chain کر دیں گے تو اس کا color جو ہے جیسے میں yellow کر دیتا ہوں yellow کر دیا yellow accent اور اس کو hot load کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ دوسری profile میں جا گئی آپ چاہتے ہیں یہاں پہ نیچے button آئیں تو button لگانے کے لئے ہم کیا کریں گے list view کے اندر ہی رہیں گے ہم یہ یہاں پہ user account header close ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم کوئی button لگا لیں گے جیسے text button ہے text button text button لگا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جی اس کے اندر اس کا text pass کرتے ہیں آہ child دیتے ہیں پہلے child اور child کے اندر جو ایک text pass کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے میں کہتا ہوں کہ page one تو page one کا جو ہے اس کو ہم hot reload کرتے ہیں اور check کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے button show ہوا یا نہیں تو page one کا جو ہے وہ show ہو گیا ہے بھی text بہت چھوٹا ہے اس کو formatting کرنی پڑے گی style apply کریں گے style کے اندر text style اور textile کے اندر جو ہے ہم apply کریں گے جی سب سے پہلے تو size size apply کریں گے اس کو 20 pixels کا اور اس کے بعد اس کا weight set کریں گے bold کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی bold کر دیا اور اس کے بعد اس کا color set کریں گے color آہ color آجے گا ہمارے پاس آہ کیا color دیں گے اس کو جیسے میں black دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی بلے ایک ایک منطبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد change کر لیں گے تو اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے ٹھیک ہے جی page one کا button show off ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ اس کا background color وغیرہ جو ہے set نہیں ہوا تو اس کو دیکھتے ہیں background color وغیرہ کچھ set کر کے color color کی property یہاں پہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یا تو آپ اس کو wrap کر لیں wrap with container container لگا کے button کو اس کے اندر wrap کر دیں تب بھی ٹھیک ہو جائے گا otherwise جو ہے کسی اور widget کے ساتھ کر لیں تو یہاں بھی میں container کے ساتھ کرتا ہوں پہلے اس کے بعد container کا color set کر دیں گے تو container کی سب سے پہلے height لیتے ہیں height 50 pixels اور اس کے بعد اس کا color لے لیتے ہیں color اور color جو ہے میں purple ہی لے لیتا ہوں تو purple ہی لے لیا میں نے اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس button show ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس button جو ہے show ہو گیا وہ ہے لیکن وہاں پہ black کیا تھا text color تو اس کو white کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک اجھے تو یہ ہمارے پاس آگیا button آگیا ٹھیک ہے یا تو اب اس کو size box کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ size box کر دیں گے تو size box کے ساتھ بھی آ جائے گا وہ بھی مطلب کہ ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے مرضی آپ اس کو handle کر لیں وہ کوئی اتنا issue نہیں ہے size box کا color نہیں ہوتا ویسے ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے کہ size box کے بجارے ہم اس کو container دیتے ہیں کیونکہ میں نے جو ہے اس کے اوپر کچھ decoration apply کرنی ہے تو decoration apply کرتے ہیں یہاں پہ decoration اور پھر box decoration box decoration کے اندر جو ہے ہم اس کے اوپر border radius apply کریں گے اور border radius اور اس کے بعد جو ہے یہ color جو ہے ادھر سے cut کر کے box اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اور اس کو دوبارہ سے hot reload کرتے ہیں تو چک کرتے ہیں ہمارے پاس کیا show ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس button آگیا لیکن وہ بالکل eye to edge ملا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو دونوں طرف سے margin دے دیتے ہیں تو اس کو ہم margin دیتے ہیں جی یہاں پہ margin کی property استعمال کریں گے margin اور یہاں پہ لکھیں گے edge inspects dot symmetric اور vertical جو ہے وہ میں دیتا ہوں 10 pixel کا margin اور جو horizontal ہے وہ بھی میں 10 pixel کا دے دیتا ہوں دونوں طرف سے تو اب اس کو چک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے بلکل بہترین قسم کا button جو آتیار ہو گیا آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ container جہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ container جو ہے کہاں پہ ختم ہو رہا جی یہاں پہ پہ ختم ہو رہا اس کو copy کریں گے اور اس کو paste کر دیں گے اس کے بعد پھر کامل لگا کے پیسٹ کر دیں گے پھر کامل لگا کے پیسٹ کر دیں گے پھر کامل لگا کے پیسٹ کر دیں گے مجلوب جتنے button بنانے ہو تو نہیں مردبہ paste کر لیں اس کو تو یہ دیکھیں گے آپ کہ کتنے button جو ہمارے پاس شوف ہوتے ہیں تو یہ button بن گئے آپ ان کے اندر جو ہے text chain کر لیں ان کا کہ جو بھی اب text لگانا چاہتے ہیں جیسے کہاں سے start ہو رہے ہیں یہ container یہاں سے پہلا تھا یہ page two ہو گیا اس کے بعد three اس کے بعد four five five تھے ٹھیک ہے جی اس کو run کرتے ہیں دوبارہ سے تو اب دیکھیں گے کہ یہ سارے one two three four five ہو جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کبھی مسئل آنے وہ پہلے پہ ڈبل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ڈرائر تیار ہو گیا ہو ہے یہ ڈرائر جو ہے اس طریقے سے کام کرے گا تو ہم نے اس کے اندر دو چیزیں سیکھی ہیں سلائیور ایفیکٹ اور ڈرائر کیسے ہم لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے جو ہے یہ ہم نے یہ بنایا ہے سلائیور ایفیکٹ جیسے ہم اس کو اوپر کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ایپ بار بان جائے جب ہم نیچے کریں گے تو وہ ایک ایمج بان جائے گی آہ اس کے اوپر جو ہے ہے ویسے ایپ بار آ رہا ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ میں چلا جاتا ہے اور ساتھ میں ایک ڈرائر لگایا ہم نے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ